میرے غوصے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے سفر کے لیے روانہ ہوئے شور ہو گیا پورے بغداد میں سرکار غوصے پاک حج کے لیے جا رہا ہے ہیڑ لگنے لگی بہت بڑا قافلہ ہو گیا جب چلنے لگا تو ظاہر ہے پہلے کوئی ہوائی جہاز تو تھے نہیں نہ بسے تھی وہ چوپائے والی سواریوں پر لوگ سفر کیا کرتے تھے یہی تھا نا سفر کرتے تھے جب سفر کرتے تھے پیدل تو پھر راستے میں پڑاؤ بھی پڑھنا یہ بھی ضروری تھا ٹھہرنا آرام کرنا تو کچھ بستیاں راستے میں پڑھتی تھی وہاں لوگوں کو پتا چلا غوصے پاک ادھر سے گزرنے والے ہیں تو پتا چلا یہی قیام کریں گے امیروں نے اپنی اپنے گھر سجا دیئے انتظام کر دیا غوصے پاک میرے گھر ٹھہریں گے لیکن یہ غریب تھا وہ سوچنے لگا تمنا تھی کاش میرے پاس دولت ہوتی میں اپنے گھر بیٹھاتا غوصے پاک کو میں اپنے گھر بیٹھاتا اگر میرے پاس دولت ہوتی لیکن اب میں اپنے گھر نہیں لاؤں گا کیوں میں ان کے لائق نہیں بس ان کا دیدار ہو جائے یہی بہت بڑی بات لیکن یہ کہتا ہے میں بیٹھا تھا اچانک میرے دروازے پہ شور ہوا ہو یار دروازہ تو کھول کہا بہن نے جیسی کھول کے دیکھا شامنے میری چوکٹ پہ غوص العظم مسکرہ رہے تھے بڑے بڑے امیر کھڑے ہیں لیکن میرے غوص نے غریب کے دروازے پیدستک دی وہ کہتا میرے گھر میں کچھ بیٹیاں تھیں جن کی میں شادی کرنا چاہتا تھا انتظام نہیں تھا اور مجھے ڈر یہ تھا غوصے پاک کو ٹھہراؤں گا تو ان کے ساتھ لوگ بھی ہوں گے ان کے کھانے کا بھی انتظام ہوگا کہتا غوصے پاک آئے میرے گھر میں ٹھہرے فرماتے ہیں پورا انتظام غوصے پاک نے فرمایا کھانے ہے آج نظرانے لینے کا تو رواج پیروں میں نظر آ رہا ہے لیکن دینے والا پیر نظر سوچو خود سوچو اگر میں کہا لکھوں کہہ دو کھڑے ہو کے دینے والا پیر نظرانوں کا ایک تصور تھا پیروں کی بارگاہ میں کہ امیروں سے لیتے تھے غریبوں کو دیتے تھے اس لیے امیر جا کے دیتے تھے حضرت یہ نظرانہ اب تو بھائی غریب بھی آکے کہتا نا حضرت پچاس ہزار کم پڑھ رہے بیٹی کی شادی میں دعا فرما دیں تو پہلے ہی سو روپے دعا کے لیے لے لیتا پہلے پچاس ہزار تھے اب وہ رہ گئے انہیں چاس ہزار نو سو پچاس غریب تھے پچاس اور دن مگر میرے غوصے پاک اللہ اکبر قربان جائیں ایسے دستگیر زمانے میں کوئی نظر آتا ہی نہیں تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تُو ہے عینِ نور تیرا سبحان اللہ سب کو نہ دی آدھے اللہ سبحان اللہ کہتا ہائی میرے غوصے پاک میرے گھر پہ ٹھہرے انتظام کیا کھانے کا اور پھر وہ کہتا ہے لوگ آئے نا نظرانہ دینے لگے نظرانہ دینے لگے کہنے لگا انتظام سارا غوصے پاک کا تھا لیکن میری بستی میں میرا چرچہ ہو گیا لوگ اس نے غوصے پاک کے سارے ساتھیوں کے کھانے کا انتظام کیا کہنے لگا دیکھو کام ان کا تھا نام میرا ہو گیا اللہ وہ اکبر کہتا ہے جب سارے لوگ آ چکے رات گزاری صبح چلنے لگے میرے غوص نے مجھے بلایا اور بلا کے فرمایا ذرا قریب آ اور سینے سے لگا کہ کان میں کہنے لگے بیٹیاں جوان ہیں انتظام نہیں ہے شادی کا کبس اتنا کہا تھا غوصے پاک پہ جتنا بھی نگرانہ مریدوں نے دیا تھا وہ سب اٹھا کے میری گود میں ڈالا اور فرمایا جا جا بچیوں کا انتظام فرما دے وہ کہتا ہے بزاغر تو تھوڑا تھا لیکن اللہ نے اتنی برکتیں دی کہ میری بچیوں کی بھی شادی ہو گئی اور نسلوں کے گزارے بھی ہو گئے اللہ وہ پر کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی غریبوں سے پیار کرو یہ میرے نبی کا فرمان ہے اور یہ میرے غوص کی زندگی کا ایک بات اللہ ہے